نمبر ون نیو چینل انڈیا نیوز حریانہ میں آپ کا سواگت میں ہوں آپ کے ساتھ حیمنت کمار اور آج ہم بات کریں گے کہ آخر کار گروگرام میں بچوں کا دشمن کون ہے یہ ایسا اس لیے کیونکہ گروگرام میں دل دیلا دینے والی ایک وارداز سامنے آئی جہاں پر پتھروں سے کچل کر نو سال کے بچے کی ہتیاں کی گئی ماں نے سرکی آئی ایم تی علاقے میں معصوم کا شو ملا جس سے اسپاس کے علاقے میں سنسنی فیال گئی دو جنوری سے یہ بچہ لا پتا تھا فیلال پولیس اسپورے معاملے کو لے کر جانچ کر رہی ہے بردال کر رہی لیکن سوال یہاں پر یہی کڑا ہو رہا کہ آخر کار گروگرام میں اس طرح سے بچوں کے ساتھ ہنسک واردات کون کر رہا ہے آخر گروگرام میں بچوں کا دشمن کون ہے بڑی اور اہم جانکاری گروگرام سے دل دہلا دینے والی وارداز سامنے آئی دراصل ایک معصوم کی پتھروں سے کچل کر ہتیا کر دی گئی نو سال کا مہج معصوم اس کی ہتیا کرنے والے ہتیارے کی اسے کیا دشمنی تھی آخر کیوں کی گئی یہ تمام سوال کھڑے ہو گئے ہیں لیکن فیلال ہم آپ کو بتا دیں کہ دو جنوری سے یہ نو سال کا معصوم لا پتا تھا اور اب اس کا شاو برامت کیا گیا ہے گروگرام سے خبر ہے جہاں پر خاتلوں نے ایک نو سال کے معصوم کی پتھروں سے کچل کر ہتیا کی ہے تو وہیں سائیبر سٹی سے دل دہلا دینے والا یہ معاملہ سامنے آیا ہے یہاں پر گروگام کے مانسر علاقے میں ایک نو سال کے بچے کی اگیات لوگوں نے پتھروں سے کچل کر ہتیا کر دی پولیس کو مانسر کے آئی ایمٹی علاقے میں شراب کی ٹھکے کے پاس خالی پڑے ایک پلوڈ سے معصوم کا شو برامت ہوا آپ کو بتا دیں کہ یہ بچہ دو جنوری سے لاپتہ تھا وہیں پریجنوں نے پولیس کی کارپنالی پر سوال اٹھائے ہیں بچے کی کتنی بہرہمی سے یہاں پر ہتیا کی گئی اس بات کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ شو کی پہچان میں بھی دکتیں آ رہی تھی شو پہچان میں نہیں آ رہا تھا اور فلال پولیس نے شو کو قبضے میں لے کر اس کا پوسٹ ماتن کروایا اسے پریجنوں کو سانپ دیا گیا ہے فلال یہ تصویریں آپ دیکھئے اور سوچئے کہ آخر گروگرام میں بچوں کا دشمن کون ہے تو سائیبر سٹی سے کچھ سی سی ٹی وی پوٹیج بھی سامنے آئے ہیں اس گھٹنا کی جانچ لگاتا عرکی جا رہی ہیں حالانکہ انڈیا نیوز ان کی پرمانکتہ کی پشتی نہیں کر رہا ہے لیکن پھر بھی جانچ میں تمام باتیں شامل کی گئی ہیں اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی ایک بیگتی ہے یوک ہے یہ بچہ اپنے ساتھ لے جاتے ہوئے جا رہا ہے اس پر ابھی جانچ ہے کہ آلانکہ کیا یہی وہی آروپی ہے جس نے بچے کی حتیہ کی تو اس پورے معاملے کو لے کر جہاں ایک اور کئی سوال اٹھ رہے ہیں تو وہاں پر پولیس اور پریجن اس پر کیا کچھ کریں وہ بھی آپ سنیے ہیں کوئی گھٹنا کا کچھ پتہ نہیں تھا وہ رات کو خیل رہا تھا سوال نو بجے تک وہ خیل رہا تھا اپنے روم سے آگے اس کے بعد وہ گائب ہو گیا تو دس وزے سے ہم لوگ خجنا چرو کیے پہنے دس وزے سے اس کے بعد وہ کئی نظر نہیں آیا سارے لوگ چونڑے دن میں چار وزے جا کر کے وہ ایک لیڈیس ادھر سے کہیں کہ گجری تو وہ پتہ ہی کسے ایک بچے گلاس وہاں پڑی تب ہم لوگ وہاں پہنچے جب تک سو نمبر وہاں پہنچ بہتا تھا جب ہم لوگ پہنچے تو دیکھے گلاس رہی یہاں پہ پولیس تو کاروائی کیا کر رہی ہے تو پولیس کو ہی پتہ ہے ہم تو پولیس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے تو آخر کار اس گھٹنا کے بعد سوال ہی اٹھیں کہ سائبر سٹی میں بچے کتنے سرکشت ہیں اس بات کا اندازہ اس بات سے لگا جا رہا ہے کہ کتنی بہرہمی کے ساتھ اس بچے کے ساتھ یہ کارانہ حرکت کی گئے اس کی حتیہ کی گئی اور اسی کا اندازہ اس بات سے لگا جا سکتا ہے کہ آپ کو بتا دیں کہ یہاں پر لاپتہ بچوں میں سے چوالیس لڑکے اور ایک سو انتاریس لڑکے یہاں پر شامل ہے ستائیس لڑکوں اور پچانمے لڑکوں کا ابھی تک کوئی سراغ نہیں لگتایا یہ وہ گھٹنا ہیں جو لگاتار سامنے آئی ہے ایک جنوری سے تیس دن نومبرہ 2019 تک کا یہاں کڑا پچھلے سال کل 183 ناوال ایک بچے لاپتہ ہوئے تھے یہ آنکڑے یہ سوال کھڑے کرتے ہیں کہ آخر کون ہے جو بچے کے پیچھے پڑا ہوا ہے گروگرام کی اس گھٹنا کو لے کر کے سوال اٹھ رہے ہیں وہیں پولیس اپنے طریقے سے اس کی جانچ کر رہی ہے پرتال کر رہی ہیں لیکن پچھلے لگاتار دنوں میں جو آنکڑے ہمارے سامنے آئے ہیں ان میں کئی ایسے کیسز ہیں جن کا خلاصہ پولیس کے اور سے نہیں ہوا ہے یہ تمام اب سوال اس بات کو لے کر کے اٹھ رہے ہیں کہ آخر پولیس و پرشاسن کیا کر